اس وقت کی بڑی خبر بھارت آسٹریلیا نے ایم ایو پر دسخت کیا ہے معاملے پر مرکزی وزیر دھرمیند پردان کا بیان سامنے آیا ہے ویسا کی عمل کو آسان تیز بنانے پر اتفاق رائے بنی ہے پی ایم زرائی شعبے سے کوشل وکاس پر اتفاق ہوا ہے دھرمیند پردان آسٹریلیا یونیورسٹی بھارتی تنسیم مل کر بنائیں گے کورس زرائی شعبے کے لیے کورس ٹریننگ پر کام ہوگا دھرمیند پردان نے مرکزی وزیر دھرمیند پردان انہوں نے یہ بات کہی ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں ایم ایو پر سائن کیا گیا ہے بھارت آسٹریلیا نے ایم ایو پر سائن کیے اور اس ایم ایو کے ذریعے ویزا کے عمل کو آسان تیز بنانے پر اتفاق رائے بنی زرائی شعبے میں کوشل وکاس پر اتفاق رائے بنی آسٹریلیا یونیورسٹی بھارتی تنسیم مل کر کورس بنائیں گے زرائی شعبے کے لیے کوشل وکاس پر کام ہوگا تو جی چونٹی کے سمیٹ چل رہی ہے اور آج پہلے دن کئی اہم ایم ایو کے اوپر سائن کیے جا رہے ہیں بھارت آسٹریلیا نے کچھ ایم ایو پر سائن کیے ہیں جن میں سے آپ کو بتا دے کہ وہ کون کون سے ایسے ایم ایو ہے جن پر سائن کیے گئے ویزا کیا اگر بات کرے تو ویزا کو لے کر یہاں ایک ایم ایو سائن کیا گیا ہے ویزا کے عمل کو آسان اور تیز بنانے پر اتفاق کے رائے بنی زرائی شعبے کو لے کر بھی یہاں دلچسپی دکھائی گئی زرائی شعبے میں کوشل وکاس پر اتفاق کے رائے بننے کے ساتھ ہی آسٹریلیا یونیورسٹی بھارتی تنظیم مل کر کورس بنائیں گے زرائی شعبے کے لیے کورس ٹریننگ پر بھی کام ہوگا تو دو دن کا جی چونٹی ایچلاس دلی کے اندر چل رہا ہے اور اس کے سدارت وزیر خارجہ ایسے شنکر کر رہے ہیں جی چونٹی کے تمام وزیر خارجہ اس ایچلاس میں شامل ہوئے ہیں اور کئی اہم مددوں پر باتشیت ہوگی آج کا دن کافی اہم ہے کیونکہ کئی نکات پر یہاں سمجھوتے ہو رہے ہیں کئی اہم مددوں کے اوپر باتشیت کل ہوتی بھی نظر آئے گی اور آج کئی ایسے ایشو ہیں جو بائی لیٹرل میٹنگ کے ساتھ ڈسکس بھی کیے جا رہے ہیں اور کئی سمجھوتے کے اوپر سائن تھی ہو رہے ہیں بھارت آسٹریلیا کے بیچ ایم ایو سائن ہوا ہے جس میں ویزا کے عمل کو بہتر بنانا اور آسان بنانے کو لے کر ایم ایو پر سائن ہوا زرائی شبے کو اور بہتر کرنے کے لیے یہاں ایم ایو سائن کیا گیا ہے جس میں آسٹریلیا یونیورسٹی بھارتی تنظیم مل کر کورس بنائیں گے اور زرائی شبے کے لیے کورس ٹریننگ پر کام ہوگا